موسیقی دوستوں کولیسٹرول آج کے جمعنے میں سب سے چرچی چیز ہے کیونکہ کولیسٹرول سے کروڑوں لوگ مارے جا رہے ہیں تو یہ کولیسٹرول کیا چیز ہے اور کیا کھانے سے کولیسٹرول بڑھتی ہے یہ جانکاری ہونی چیز ہے پہلے تو سمجھتے کولیسٹرول ہے کیا یہ فیٹ ہے بڑا سوفٹ ہے اور یلو کلر کی ہوتی ہے یہ ہمارے کھانے میں بھی آتا ہے اور ہمارے کوئی بھی جیسے انڈا ہے میٹ ہے ڈیری پروڈکٹ ہے اس سے آتی ہے ہمارے اندر اور ایک ہوتا ہے بیڈ کولیسٹرول ایک ہوتا ہے گوڈ کولیسٹرول اگر کولیسٹرول بڑھتی ہے تو بیڈ کولیسٹرول بڑھ جاتی ہے اور گوڈ کولیسٹرول بڑھانے کے لیے لوگوں کو واکنگ ایکسرسائز یہ سب کرنا پڑتا ہے ایک بات آپ کو بدا دوں جیسے ہم کھانے میں کولیسٹرول کھاتے ہیں ہمارا لیور بھی بہت سارا کولیسٹرول بناتا ہے اور یہ جب ہمارے بلڈ میں آتی ہے تو وہ بھی کولیسٹرول لیول کو بڑھا دیتا ہے یہ مانا جاتا ہے ہمارے ایک نورمل آدمی کا ستر پرسنٹ کولیسٹرول بلڈ میں لیور سے آتی ہے تیس پرسنٹ کھانے سے آتی ہے اب یہ کھانے میں اور کیا کیا ہوتا ہے جس سے ہم لوگ کی کولیسٹرول بڑھتی ہے تو آپ اوورویٹ ہو یا انیکٹیو ہو ایکسرسائز نہیں کرتے ہو تو آپ کی کولیسٹرول بڑھ جائے گی کیونکہ اوورویٹ رہتا ہے تو ان کے ٹرائیگلیسائیڈ بڑھتی ہے اور ٹرائیگلیسائیڈ سے پھر کولیسٹرول بنتی ہے اور اگر آپ ایکسرسائز نہیں کرتے تو HDL جو گھوڑ کولیسٹرول ہو کم ہوتی ہے یہ دیکھا جاتا ہے کولیسٹرول جن کی ہائی ہوتی ہے لیور میں زیادہ بنتی ہے ان کی ایک فیملی میں ترینڈنسی رہتی ہے جرور اس فیملی میں کوئی نہ کوئی دو چار لوگ ہوں گے جن کے ہائی کولیسٹرول رہی ہوگی سموکنگ سے بھی کولیسٹرول تھوڑی بڑھتی ہے اگر کولیسٹرول ہو تو تکلیف کیا ہوتی ہے یوزولی کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے کولیسٹرول چیک کرے بگر پتا بھی نہیں چلتا ہے پتا چلتا ہے جب وہ بہت دن تک چلتے رہتی ہے اور ہمارے خون میں چربی بنتے رہتی ہے وہ ٹیوبز کے اندر چربی جمنے لگ جاتی ہے اور جب یہ کولیسٹرول بڑھتی ہے بڑھتی ہے ایک دو سال نہیں دس سو بیس سو تیس سو سال لگ جاتی ہے اس بڑھتی ہے اس بڑھتی کو بنانے میں بڑھتی کو ہم لوگ پلیک بولتے ہیں سوفٹ پلیک بولتے ہیں ہارٹ پلیک بولتے ہیں یہ بلوکیج کے اوپر جو پردہ ہوتا ہے وہ جس دن فٹتا ہے اس دن وہاں پہ ایک کلوٹ آتی ہے اور ہنڈیڑ پرسنٹ بلوکیج بھی بن جاتی ہے تو کولیسٹرول بلوکیج اور ہارٹ اٹیک کا سب سے بڑا ریزن ہے along with triglycerides تو یہ بلوکٹ آرٹری جب ہوتی ہے تو پھر وہ ہارٹ میں بھی برین میں بھی ہر جگہ کر سکتا ہے اب یہ سوچتے ہیں کہ کونسے چیزوں میں یہ کولیسٹرول ملتی ہے اور یاد رکھے کبھی کبھی کولیسٹرول تم لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے صرف بلوڈ چیک کر رہا ہوں تو پتا جاتا ہے کولیسٹرول ہے ایک بات اور آپ کو بتانا چاہتا ہے کولیسٹرول کی جو رینج ہے نا وہ 130 سے 200 لکھا جاتا ہے تو آپ کو نیچے کا طرف ہی دیکھنا اوپر کے طرف نہیں دیکھنا ہے لوگوں نے دیکھا ہے 200 تو میرا نورمل ہے میں بولتا ہے 130 نورمل ہے آپ سوچ کے دیکھئے ایک کولیسٹرول کی رینج ہے 130 سے 200 تو میں تو بیس جاؤں گا اچھا کہاں ملتا ہے اینیمل فوڈ میں ملتا ہے جتنے طرح کے میٹ ہے مٹن پارک بیف ہیم چیکن یہ سب میں کولیسٹرول ہوتا ہے مچھلی میں بھی کولیسٹرول ہوتی ہے اور انڈے کا یلو پارٹ میں کولیسٹرول ہوتی ہے تو یہ سب آپ کو نہیں کھانا ہے یاد رکھے گا کوئی بھی پلانٹ فوڈ میں کولیسٹرول نہیں ہوتا ہے دوسرا کولیسٹرول کا سورس ہے ملک اور ملک سے جو بھی چیز بنتی ہے سب میں کولیسٹرول ہوتا ہے کیونکہ انیمل سے بناوا ہوتا ہے پر دودھ کا ملائی نکالا جا سکتا ہے اور دو پرسنٹ فیٹ والی جو ہے دودھ اس کو آپ دو سو ایمل لے سکتے ہیں اور پوائنٹ فائیب والا پانسو ایمل پر ڈے لے سکتے ہیں اور یاد رکھے گا دودھ میں یہ جتنے چائے کافی پنیر چیز آئس کریم بٹر ملک یہ چھاچ سب اس میں انکلوڈڈ ہے تیسرا ہے نٹس نٹس میں آپ کو معلوم ہونا چاہے بہت زیادہ فیٹ ہوتا ہے وہ ٹرائی گلیسرائیڈ ہوتی ہے جیسے کی والنٹ ہے المنٹ ہے کیشو نٹ ہے پستہ ہے یہ ممفلی ہے کوکو نٹ ہے یہ سب میں فیٹ ہوتا ہے اور یہ فیٹ جا کے اندر کولیسٹرول بنانے کا کام کرتا ہے سیڈز جتے بھی یہ السی اور یہ کھربوجہ کے بیج یہ جتے طرح کے بیج ہے وہ بھی کولیسٹرول بڑھاتا ہے کیونکہ وہ ٹرائی گلیسرائیڈ اور انڈیریکٹلی جا کے کولیسٹرول بنتی ہے اور ہر طرح کی آئیل جتنے بھی طرح کی آئیل کھاتی ہیں وہ ٹرائی گلیسرائیڈ ہے اور اسی کا ہی کچھ پارٹ سے کولیسٹرول بنتا ہے دونوں کی سٹرکچر الگ الگ ہے پر ٹرائی گلیسرائیڈ یادہ ہوتی ہے تو کولیسٹرول بھی آپ کی خون میں جادہ ہونے کا چانسز رہتا ہے کیونکہ لیور اسی ٹرائگلی سیڈ کو یوز کر کے کولیسٹرول بناتا ہے تو یاد رکھیں دوستو کولیسٹرول ایک ایسی کیمیکل ہے جو سب سے ورڈ کا سب سے بڑا ٹیرریڈسٹ میں مانتا ہوں ٹیرریڈسٹ ان دے سینس جو لوگ اتنے لوگوں کو مارتا ہے انڈیا میں پینتیس لاکھ لوگ مارے جا رہے ہیں ہر سال کس بجے سے اس کولیسٹرول کے بجے سے تو کولیسٹرول کے بارے میں آپ کو جانکاری ہونا بہت ضروری ہے اس کو ہم بولتے ہیں the biggest terrorist of the world دوستو میرا نام ڈاکٹر بیمل چھاجر ہے ہارٹ کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ہم لوگ بینہ سرجری بینہ انڈیوپلاسٹی آج آپ کو کولیسٹرول کے بارے میں بتایا آگے آپ کو ہر چیز کے بارے میں بتاتا رہتا ہوں اور آپ اس ویڈیوز کو آگے شیئر کیجئے لوگوں کو جانکار ہی دیجئے کہ کولیسٹرول سے ہی ہارٹ کی بیماری ہوتی ہے تو آپ خیال رکھیں اپنا شکریہ